پہلی رات کی بجائے پچھلی رات میں جاکر نام جپنا بہت فلدائک ہے جو اس ویلے میں جاگتے ہیں وہ مالک سے دان پاتے ہیں گرو پیاری ساتھ سنگت جی آپ سبی کو میرا پیار بھرارہ دھا سوامی جی آج کا ہندی سسنگ پانچویں پاتشاہی شری گرو ارجن دیو جی مہاراج کی بانی میں سے لیا جا رہا ہے اس سسنگ میں بھکتی کے بابت بتایا گیا ہے کہ بھکتی کس کی کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے جس ویلے ہم کو جھاگنا ہے اور اس پربو کا نام لینا ہے اس کا فل ہمیں کیا ملے گا آج کے اس سسنگ میں ہم سربن کریں گے سسنگ کے وچن پنگل پربت پار پرے کھل چتر بکیتا اب یہ گرو گھر کی بانی ہے اور گرو ارجن صاحب فرماتے ہیں کہ نہ ہونے والی باتیں بھی ہو جاتی ہیں پنگلا جو چل پھر نہیں سکتا پنگلا آدمی ایک قدم بھی نہیں چل سکتا کیونکہ اس کے ہاتھ پیر نہیں لیکن اگر اسے کوئی کمائی والا مہاتمہ مل جائے اور وہ نام دے دے جائے کمائی کرے تو جائے اندر کھنڈوں برہمنڈوں پر چڑ جاتا ہے نام کی کمائی کرنے سے مورک سے مورک سیانے سے سیانہ ہو جاتا ہے جہاں بی اے اے میں سیانہ نہیں بلکہ وہاں کمائی والا سیانہ ہے کیونکہ وہاں کمائی ساتھ جائے گی گروہ ارجن صاحب کہتے ہیں جو پرانی کو بھند دیاوے پڑیا ان پڑیا پرم گت پاوے اب ہمیں کرنا کیا ہے جو امرت ویلا ہے اس کو سنبھالنا ہے شاشتروں میں امرت ویلا کا ورنن برمہ مہورت جب برمہ گھڑی کہہ کر یاد کیا گیا ہے پربھات کے سمیں جب رات کا ایک پہر باقی ہو اس کو امرت ویلا کہتے ہیں یہ سمیں ہی پر پرچین کال میں رشیوں منیوں اور جوگیوں نے عشور بھجن اور ارادنا کے لیے چنا تھا اور گروانی میں بھی اس کو بہت مہمہ ملی ہے گرنانک صاحب مالک کے سچے نام کے ساتھ جڑنے اور اس کے ساتھ حکمہ کرنے کے لیے امرت ویلا کو وشیش روپ سے گنکاری بتاتے ہیں آپ فرماتے ہیں امرت ویلا سچ ناؤ وڈیائی وچار رات کو جاگنا فقیروں کا دستور ہے دنیا کے جیو رنگ لریوں اور وشی وکاروں میں رات بتاتے ہیں ربو کے پیارے اس کی یاد میں رات کو جاگتے ہیں جاگنے میں ایسا جاگنا سفل ہے جس میں ہری کیرتن کیا جائے جاگنا جاگن نیک کا ہر کیرتن میں جاگنا ملانا روم صاحب فرماتے ہیں کہ رات پیارے پریتم کے پرکٹ ہونے کا سمیں ہے یہ سمیں سو کر گوا دینا اپنے آپ کے ساتھ انیائے کرنا ہے دن کاریے ویبہار کے لیے اور رات خدا کے عشق اور بھکتی کے لیے ہوتی ہے ساری رات پریتم کے ساتھ باتیں کرنے میں گزرنے چاہیے ساری دنیا تو سوتی ہے پر بھکت جن ساری رات مالک کے چرنوں میں بتاتے ہیں مالک کی بھکتی کے لیے ہر سمیں ٹھیک ہے جس سمیں بھی کوئی چاہے مالک کی بھکتی کر سکتا ہے پر صبح کا سمیں اور شام کو سریعاست کا سمیں وشیش کر لاپرد ہے یہ سندیا کال ہے جب واتاورن میں روحانی دھارائیں پربل ہوتی ہیں جو ویکتی دن بر پریشرم کرتا ہے پہ شام کو تھک جاتا ہے اس لیے اس کے لیے نندرہ جروری ہے پھر رات کا پشلا بھاگ ہی رہ جاتا ہے جس میں منوش سچیت ہو کر بھجن سمرن میں لگ سکتا ہے جے امرت بھیلا رات کے تین بجے سے شروع ہوتا ہے اس سمیں تک شریر کی تھاکان اتر جاتی ہے اور منوش ترو تاجہ اور سچیت ہو جاتا ہے اس لیے رات کے پہلے بھاگ سے پشلا بھاگ وشیش روپ سے اچھا ہے رات کے پہلے پہر کا بھجن پیڑوں میں کلیاں لگنے کے سمان ہے پر رات کے پچھلے پہر کا بھجن سمرن پیڑوں میں فل لگنے کے سمان ہے اس لیے اس سمیں مالک کی دات پرابت کرنی چاہیے پہلے پہرے فلڑا فل بھی پشارات جو جگہیں لہن سے سائیں کنوں دات نندرہ کے سمیں آتما مستق سے کنٹ یا نابی میں اتر جاتی ہے جب منوشی جاگتا ہے تو وہے پھر سے اپنی جاگرست عوستہ کے ستھان پر آ جاتی ہے اگر اس سمیں ہی پھر بھنڈ کو شوڑنے کا سادن کیا جائے تو آتما شریر کو آسانی سے شوڑ سکتی ہے کیونکہ آتما نے اس سمیں دتکال ہی شریر کے روم روم میں پرویش کیا ہوتا ساتھ ہی اس سمیں کام کاج کی چنتہ بھی نہیں ہوتی یا اکاگرتہ پرابتی کے لیے اچت سمیں ہے جو اور کسی سمیں میں کٹھن ہے امرت ویلا میں من بلکل تاجہ ہوتا ہے دن کے جمیلوں میں نہیں فیلا ہوتا پو فٹنے پر سوریہ کی کرنوں کے فیلنے کے ساتھ من کا فیلاب شروع ہو جاتا ہے امرت ویلا میں من کا جھکاو انتر کی اور ہوتا ہے اس سمیں کی کمائی یا اکاگر ہونے کا پربھاو دن کے باقی سمیں پر بھی پڑتا ہے اور منوشی جو بھی کار یہ کرتا ہے اکاگرچت ہو کر کرتا ہے آتم ابھیاس کا سمیں کھانا کھانے کے ترنت باد کا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس سمیں طاقت بھوجن کی پاچن کریا میں لگی ہوتی ہے ابھیاس کے لیے پیٹ جتنا کھالی ہو اچھا ہے امرت ویلا میں بھوجن حجم ہو جانے سے پیٹ کھالی ہوتا ہے گروہ رامدہ جی فرماتے ہیں کہ امرت ویلا میں ہر بھگتی میں لیو لگانی چاہیے کیونکہ اس ویلا کی کمائی فلتی فلتی ہے کبھی زیادہ نہیں ہوتی اور اس سے منوشی اپنا لوک اور پرلوک سمار لیتا ہے ہر دھن امرت ویلا وطے کا بیجیا بھگت کھائے کھرچ رہے نکھٹے نہ ہی ہلت پلت ہر دھنے کی بھگتا کو ملی بڑی آئی امرت ویلا میں دنیا سوتی ہے اور ہری جن اپنے ہری کی یاد میں یاگتے ہیں اور اس کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں بھگبت گیتہ میں بھی شری کرشن جی فرماتے ہیں جس امرت ویلا کو سدھارن منوشی رات سمجھ کر گہری نندرہ کے جھونکے لیتے ہیں اس سمیں سنجمی پرمیشور کا بھگت جاگتا ہے اور جس کو دن سمجھ کر سدھارن لوگ جاگتے ہیں اس کو سنیمی منی جنرات سمجھتے ہیں جان ایس ہولینڈ اپنی پستگدہ لائف آف کرائسٹ میں کہتے ہیں پوف ہٹنے سے پہلے ہندوستان میں رات کا ایک خاص گھنٹہ ہوتا ہے جب اکاش میں تارے اپنے پرکاش میں جھل ملاتے ہوئے ادھک سپشٹ دکھائی دیتے ہیں برکش چپ چاپ ہمارے آس پاس مطروں کی طرح کھڑے ہوئے پرتیت ہوتے ہیں ابھی تک پکشیوں کے جاگنے کی آواز نہیں ہوتی پر سمپورن سنسار بڑا سجیب مون اور اکانکشہ میں پرتیت ہوتا ہے ایسے سمیں میں دکھائی دینے والی اور نہ دکھائی دینے والی چیزوں کے بیچ کا پردہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ روح کو صدا کے سوندریے اور ستے کو جاننے میں کوئی رکاوٹ محسوس نہیں ہوتی جو منوشیہ امرت ویلے میں نہیں اٹھتا بے زندہ نہیں مردہ ہے اور جو سر اس ویلے میں مالک کی بھکتی میں نہیں جھکتا بے کاٹ دینے لائک ہے فریدہ پشل رات نہ جاگیو جویندڑیو مویو اٹھ فریدہ اج ساج صبح نواج گزار جو سر سائیں نہ نوے سو سر کپ اتار آپ فرماتے ہیں کہ ہے جگیاسو تو رات کو اپنی نندرہ تیا کر رات کو جھاگنے والوں کی گلی میں جا تو دیکھے گا کہ وہ اس کے پیار میں مجنو کے سمان اس پرکار آنترک پرکاش میں مگن بیٹھے ہیں جس پرکار پتنگا دیپک کے پرکاش پر عاشق ہوتا ہے بھائی نندرال جی کا کتھن ہے بے داری است جندگیے سہبانے شونک گویا حرام کردم اج ایندہ خواپے صبح خواجہ قدب الدین فرماتے ہیں کہ ہے پتر تو آدھی رات نید کو تیا کر اس انتظار میں رہ کہ پیارا تیری اور نظر کرے پھر فرماتے ہیں اے دل اگر تو پریتم کے چہرے کے نور کو پانا چاہتا ہے تو تو پربھات کے سمیں جاغ اٹھ اور سونے کے ناج بھرے بسترے کو شوڑ کر کسی اندھیرے اکانت کنارے میں سچیت ہو کر بیٹھ بلانا روم فرماتے ہیں کہ ہے خوبصورت چاند کے سمان جگہ سو اگر تو رات کو نہ سوئے تو تجھے ابناشی عمر پد کا کھجانہ نظر آ جائے تیری رات اس گپت سوریے دوارہ اجول ہو جائے تیری آنکھیں کھل جائیں اور توں اس نور کو دیکھ سکے پھر فرماتے ہیں تُو نے ہجاروں راتیں دنیا کی حرس جانی لوب اور حوث پوری کرنے میں گزار دیں اگر تُو یار کی خاتر نہ سوئے تو کیا حرج ہے کیا تُو نے نہیں سنا کے رہانی بادشاہوں نے جو کچھ پایا ہے وہ رات میں ہی پایا ہے جب تُو سب اچھاؤں کو پورا کرنے والے عشق کے شہنشاہ کی خاتر رات کو نہ سو تُو ڈھر مت کہ نہ سونے سے تیرا دماغ تھک جائے گا کیونکہ وہ تو جیون کا سروت ہے اس کے سپرش سے تیرے دماغ کو تاجگی ملے گی تُو چیتن بدھی ہو جائے گا اس لیے تُو رات کو نہ سو روز پربھات کے سمیں تیرے لیے نندرہ بھاو بھاگے اسمانی روز پربھات کے سمیں تیرے لیے ندہ بھاو بھاگے اسمانی جہاں کاشوانی آتی ہے جو تُجھے اپنی اور بلاتی ہے اس کو سننے سے سب دکھ دور ہو جاتے ہیں اور من پر لگے پرانے سنسکاروں کے دھاگ دھل جاتے ہیں ہر سہر مرترہ ندہ آئد سوئے ماہ آ کہہ داگہ داری آپ پر دیش دیتے ہیں کہ تُو رات بھر سوتا نہ رہے کیونکہ رات کے سمیں ہی ہجاروں جانوں میں جان آتی ہے اور بے پورن چاند اننت پرساد پردان کرتا ہے بے پریتم ہر رات سب اسمانوں سے اوپر کا ستھان سے اتر کر جگیہ سو سادکوں کو دھایا مہر پردان کرتا ہے فریصہ فرماتے ہیں کہ رات میں کستوری باٹی جاتی ہے فریدہ رات کثوری ونڈیے ستیاں ملے نہ بھاؤ جناں نین نندراولے تناں ملن کواؤ کہ جو سوئے رہتے ہیں ان کے حصے کستوری نہیں آتی جو نید کے پیارے ہیں وہ پرابتی کی آشا کیسے رکھ سکتے ہیں ملانا روم کہتے ہیں کہ رات میں آتما کا پریتم سے ملاب ہوتا ہے اور دل کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں جس کو رات کے گھن کا پتہ لگ جاتا ہے اس کا من دن کی طرح پر کاشمان ہو جاتا ہے آپ رات کو جاگنے پر جور دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رات میں کانت ہوتا ہے بلے شاہ نے کہا ہے میری بکل دیوچ چچور میری بکل دیوچ چچور کیا سندر سمیں ہیں نام کے کیرتن کی اسمانی دھونے ہو رہی ہیں جو رات کی خموشی میں خاص طور پر آسانی سے سنائی دیتی ہیں تجھے پریتم سے ملنے کا عشق ہے تو رات مانو اس کی بکھری ہوئی جلفوں کی سیاہی کا کائلامہ ہے پھر بھی اگر تُو رات بھر اونگتا رہے تو تجھے شرم آنی چاہیے رات کی کانت خموشی اس سمندر کے سمان ہے جس کے اندر بہت سے انبندے موتی ہیں اگر تجھے ان کو پرابط کرنے کی لالسہ ہے تو تُو رات روپی سمندر کی گہرائی میں گوتا مار سویا نہ رہے اسمان پر رات میں تاروں کو دیکھو کس پر کاروے جا کر سفر کرتے رہتے ہیں اور کہاں سے کہاں جا پہنچتے ہیں ان سے ہمیں سبق لینا چاہیے رات میں جا کر مالک کی اور جانے والی منزل کو تہہ کر لو حافظ صاحب بھی تاغید کرتے ہیں کہ پربھات بھیلا کی عبادت اور رات بھر مالک کے ویوگ میں ویلاپ مالک کی پرابطی کے کھجانے کی کنجی ہے اس لیے تُو اس راہ کو اپنا تاکہ تیرا پریتم سے ملاپ ہو جائے پربھو کے پیارے اس کی عبادت میں راتوں کو جاگتے ہیں اور وشیش کر پربھات کے سمیں مالک کے نام کا جاب کرتے ہیں ان کو کوئی فکر اور پریشانی نہیں رہتی کہ ان کے لیے سب سنکٹ مٹ جاتے ہیں اپنی دوسری کڑی میں گروہ ارجن دیو جی کیا فرماتے ہیں اندلے تری بھون سوجیا گروہ بھیٹ پنیتا کہتے ہیں کہ جو جنم سے اندہ ہے اگر اسے کوئی پورا گروہ مل جائے تو گروہ اس کی ترلوکی کی ہی نہیں بلکہ برہمنڈ کی آنکھیں بھی کھول دیتا ہے جو ارجن صاحب کہتے ہیں کہ اسی طرح جو مورک سے مورک ہیں وہ رب کی درگاہ میں پہنچ کر سیانے بن جائیں گے اور جو پنگلیں ہیں وہ پہاڑوں کو پار کر جائیں گے کیا مطلب وہ کمائی کر کے برمہ پار برمہ سچ گھنڈ میں پہنچ جائیں گے مہمہ سادو سنگ کی سنو میرے میتا اب مہاراج جی کہتے ہیں کہ جے سادو کی صحبت کا اثر ہے اگر ہمارا من سادو کی صحبت کا اثر لے لے تو جے حالت ہو جائے اب ست سنگ تو ہم سبھی سنتے ہیں مگر اس مہاجن کی طرح دھوتی جھاڑنے والا حساب ہے بھکتی کس پرکار کی جائے بھکتی کا دھوے دو ہردوں کے بیچ سہانوبیتی اور اکرشن اتپن کرنا ہے تاکہ اس کے بیچ راستہ بن جائے بھکتی کے کئی انگ ہیں جو روح روپی استریس سے ششوبت ہو کر اپنے پربو روپی پریعتم کی اور جائے گی وہی اس کے پریم کو پرابت کرے گی شریف بھگوت میں اس کا نو دھا جانی نو پرکار کی بھکتی کہہ کر بھرنن کیا ہے سننے سے خیال کا انتر میں پرویش کرنا گنہ واد اور کیرتن کا کرنا سمرن چرن سیوہ پوجہ ارچنا وندنا وندنا تاس بھاو مطر بھاو اور اپنا سروست نشاور کر دینا سب سے پہلے بھگونت کے بارے میں سننا اور اس کا خیال اپنے اندر بسانا ہے بھگونت کو ہم نے دیکھا نہیں اس لیے سب سے پہلی بھکتی اس کے بارے میں سننا ہے سن سن کر اندر بھاو اتپن ہوتا ہے گروانی پہلے سننے کا اپدیش دیتی ہے کوٹن کوٹ دیجے پرب پریتم ہر گون سنیے ابھی ناسی رام یہ بھاو پریتم پربو کی بھکتی کا پرثم پد ہے جب تک پربو کا خیال اندر نہیں بستا بھکتی کی نیو نہیں بنتی کبھی سا فرماتے ہیں جو تُو پیئے کی پیار نی اپنا کر لیری کلے کلپنا میٹ کے چرنی چت دھیری ارثات کہ ہے سرط روپی استری اگر تُو پیا کی پیاری بننا چاہتی ہے تو تُو اس کو اپنا بنا لے اور سب جھگڑوں اور کلپناوں کو شوڑ کر اس کے چرنوں میں بن لگا پتی کو اپنا بنا لینے کا ارث کیا ہے اس کو ہم ایک ادھارن دوارا سمجھ سکتے ہیں سہاگ ان سکھیوں سے مل کر اپنے پتی کی بات چیت کرتی ہیں اس پرکار اس کے اندر پتی کا دھیان درد ہوتا ہے اندر ہی اندر بے پتی دیو کی مہمہ کرتی ہیں اس سے اندر پتی کی یاد بھڑتی ہے اور اس کا دھیان ستھر ہوتا بے پریم بھری درشتی کے ساتھ اس کو ایک ٹک دیکھتی رہتی ہے اس پرکار کرنے سے پتی دیو کا پریم اس کے روم روم میں بس جاتا ہے جب کبھی نہاتی یا شنگار کرتی ہیں اس ہی کا خیال اندر بس رہتا ہے ہر سمیت توجہوں اس کی اور مڑتی اور اس کے روپ کا دھیان کرتی ہے اس پرکار کرنے سے اس کے دھیان میں مگن ہو جاتی ہے اس کے انتر میں پتی پتی پریم کی لہریں امرتی ہیں میں اس کا روپ بن جاتی ہیں اور دونوں کے بیچ کوئی انتر باقی نہیں رہتا اس پرکار میں پتی کو اپنا بنا لیتی ہے گرو سا کہتے ہیں پرش ایک ہی ہے باقی سب اس کی ناریاں ہیں ایک کو پریے سکھی یا سب پریے کی جو بھاوے پیرسا بھلی بھکت ایک وشو ویعپی بھاو ہے جو سب کام کر رہا ہے اس کے انسار ششے کو چاہیے کہ سب سے پہلے سنت و مہاتمہ سے مالک کا جکر سن کر اس کی بھکتی کا خیال اپنے من میں درد کرے وے ایسے لوگوں کی ہی سنگت کرے جہاں اس کی ہی چرچہ ہو اپنے انت کارن کو مالک کے علاوہ کسی اور کے مو سے کالا نہ کرے کیونکہ جب تک من پوتر نہیں ہوتا اس میں مالک پرکڑ نہیں ہوتا اگر تم کسی افسر یا بیورگ کے پاس جاتے ہو تو تم کیسے پورا دھیان دے کر ون پور وقت اس کی اور دیکھتے ہو اور تمہارے اندر کوئی خیال بھی نہیں آتا پر جب مالک کی پستتی میں جاتے ہو تو تمہارے اندر انیک وچار آتے ہیں یہ مالک کا نرادر ہے سننے سے جب دھیان اندر بسنے لگ جائے تو بھکت پھر مالک کا گنگان کرے گا کیونکہ جیسا بھاو کسی کے اندر پرول ہوگا ویسا ہی پرکٹ ہوگا اردے کی گہری بھاو ناؤں کے انسار ہی منوش بولتا ہے گربانی اپدیش دیتی ہے کہ دن رات اس مالک کا گنگان کرو بار بار مالک کا گنگان کرنے سے من میں اس کا پریم درد ہوتا ہے بولو جس جبہ دن رات کیرت پرب کی گاؤ میری رسنا اس کے ساتھ ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے مہمہ کی گئی ہے سمرن دوار اپنے ایشت کا پریم من میں بستا ہے اگر سمرن نہ کیا جائے تو جیون ویرث چلا جاتا ہے جس پرکار کے بغیر ورشہ کے کھیتی نشفل رہتی ہے کیرتن اور سمرن کرتے ہوئے گروہ کے چرن کملوں کی سیوہ میں لگے اور انترمخ چرن کملوں کو دھارن کریں اس میں گروہ کے چرنوں کی سیوہ اور انترمخ نام کی کمائی دونوں ہی شامل ہیں ہر کے گنگان کا نام بھکت ہے انیک پرکار سے پوجہ ارچنا کریں بھاو سہت کی ہوئی سیوہ اور پوجہ سے من نرمل ہوتا ہے گروانی میں اس پر جور کرتے رہیں اور سہائتہ اور رسائی کے لیے ونتی کرتا رہے نارد جی نے نو کی جگہ گیارہ پرکار کی بھکتی بتائی ہے نو اوپر دی گئی ہیں اور انے دو پتہ بھاو استری بھاو بھکتی ہے تو ایک ہی پر گیارہ اوستھائیں صادق پر آتی ہیں اس وشے سے سمبندت گروانی میں انیک پرمان ملتے ہیں مالک کی پوجا کے لیے ہمیں شریر روپی ہرمندر میں جانا ہے اور شریر کو سب باہر مکھی خیالوں سے خالی کر کے مالک کے چرنوں میں اپنے تن من اور ہردے کو سونپ دینا ہے گرو بھکت کا دھیان نرنتر گرو لگی رہتی ہے مر کر بھی وہیں جائے گا جہاں اس کا گرو جائے گا بھگوان کرشن گیتہ میں فرماتے ہیں وہ اسی میں سماتا ہے پھر اپنے ایک اور شلوک میں فرماتے ہیں تو اپنا من مجھ میں لگا میری بھکتی کر کے میری دندوت بندنا کر میں وعدہ کرتا ہوں کہ تو میرے پاس آئے گا کیونکہ تو مجھے پریے ہے جس کا ست گرو کے ساتھ من لگ گیا وہ خالی نہیں جاتے اس کو جم یا جم دود کا بلاوہ نہیں آتا نہ ہی وہ دکھ اٹھاتے ہیں جب جیو تن من بچن اور سرت نرط کو ستھیر کرتا ہے تب اس کی آنترک آنکھیں کھلتی ہیں اور ویوس پریتم کے درشن پاتا ہے جو صدا سے سوریہ کی طرح چمک رہا ہے اس لئے آنترک نیتر کو کھولنا جروری ہے پریمی پریتم کے درشن کرتا ہے اس کا گنگان کرتا ہے بھار بھار اس کی اور دیکھتا ہے اور من پران سے اس کی آرتی کرتا ہے وہ آنکھوں کے مارگ سے انتر میں آتا ہے باہر تلاش کرنے کی جرورت نہیں رہتی آنکھیں اور سب باری کریائیں بند ہو جاتی میں اپنے پریتم کو اپنے اندر محسوس کرتا کبیر صاحب نے بھکت کی اس عوستہ کا سندر دھنگ سے ورنن کیا ہے نینو انتر آو تو نین جھاپ تو ہی لے میں نہ میں دیکھوں اور کو نہ تو دیکھن دے میں پھر بتاتے ہیں میں پتلیوں کی سیج بشا کر جانی سم پورن سورت اور نرت کو پتلیوں میں کاغر کر پلکوں کی چک ڈال کر باہر کا خیال بلکل بند کر پیا کو رجھانا ہے پریم کی پابری پہن کر دھریے کا سرما ڈال کر اور مانگ میں سندور بھر کر اپنے پیا کے پریم رس کو پانا ہے پیار پری اتم کا مارگ تو سرل ہے ہمارے چلنے میں ہی دکت ہے جب سورت پریم کے رنگ میں مگن ہو کر نکلتی ہے تب پردہ نہیں رہتا بے پتی کا درشن کر کے نحال ہو جاتی ہیں سب سنتوں نے سہاگ ان اسطری کی بھا پورن بھگتی کا وشیش کر ورنن کیا ہے نارد جی نے اسطری بھاو کی بھگتی کو مکھ رکھ کر ورنن کیا ہے ہر جیو آتمہ کا پرماتمہ کے ساتھ اسی پرکار کا پریم ہے جیسا اسطری کا اپنے پتی کے ساتھ ہوتا ہے مالک کے ملاب کے نند کی اسطری اور اسطری کا ملاب ہوتا ہے تو دونوں پریم کے نشے میں مست ہوتے ہیں اور انہیں اپنی ایکتہ کا انبوہ ہوتا ہے اس سمیں اپنے شریر سے باہر جا اپنے من میں سمپورن سنسار سے بلکل بے خبر ہوتے ہیں ٹھیک اسی پرکار جب جیو آتمہ کو پرماتمہ کا سنجوگ پرابط ہوتا ہے تو اس سے بھی ادھک ایکتہ کانبو ہوتا ہے اس سمیں وہ شوک اور اچھاؤں سے اوپر اٹھ جاتا ہے کیونکہ وہ سمست اچھاؤں کی پورتی کی عوستہ ہے بھکتی بھاو کا ورنن کرنے کی یہ ریت کیول ہندیوں کے گرنتوں میں ہی نہیں ہے بلکہ سب متوں کے گرنتوں میں آتمہ اور پرماتمہ کے ملاب کا اسی پرکار کا ورنن کیا گیا کارڈینل نیو مین فرماتے ہیں کہ اگر آتمہ پوراً انند کی چائیوں کو پرابط کرنا چاہتی ہے تو جی جروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس تری روپ سمجھے بائبل میں آتا ہے آ مجھے اپنے ادھروں سے چمبن دے تیرہ پریم شراب سے بہتر ہے میرے پیارے تو کتنا سندر ہے تجھ میں کتنا انند ہے تمہاری سگند ہری بھری ہے اس کا بھائیان ہاتھ میرے سر کے نیچے ہے اور دائنے ہاتھ سے وہ مجھے اپنے ہرتے سے لگا رہا ہے حجرت مسیح نے ایک دستانت میں خدا کو دولہ کہہ کر پکارا ہے اور اس کے ملاب کی راہ دیکھنے والی روحوں کو کماریاں کہا ہے عیسائیوں میں بہت سند ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو عیسیٰ کی دلہن کہا ہے اور اپنے آتمک انبھووں کا الیخ کرتے ہوئے انہوں نے رہانی شادی کا بھی الیخ کیا سینٹ جان مسیح کے سمک ونتی کرتے ہیں مجھے اپنی دلہن بنا لے جب تک تو مجھے اپنی بگل میں نہ لے مجھے کسی بات میں خوشی نہیں ہو سکتی سینٹ فرانسس نے جب انتر میں مسیح کا سب روپ دیکھا تو پکار اٹھے میرے پیارے پتی نے مجھے بیا لیا سینٹ کیتھرین کہا کرتی تھی کہ مسیح کے ساتھ ان کی منگنی ہو گئی ہے وے اک انگوٹھی بھی پہنا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ انگوٹھی مسیح نے اپنی محبت کی نشانی کے روپ میں دی ہے کوٹ اگ گھرے نرمل بھے چیتا اگر ہم سادووں کے سسنگ کا ایک لفج بھی دھارن کر لیں جانئے ہردے میں بسا لیں تو ہمارا ہردے نرمل ہو جائے یہ کون کہہ رہے ہیں شری گرو ارجن سا سادووں کی صحبت اور سنگت سے کروڑوں پاپ ناش ہو جاتے ہیں چت نرمل ہو جاتا پاٹھی بھان سنگ درشن بھیٹت پاپ سب ناس ہرسیوں دے ملائی ایسی بھگت گو بند کی کیٹ ہستی جیتا اب کہتے ہیں کہ بیچاری روح چیٹی ہے اور کال ہاتھی ہے جو سبی کھنڈوں برہمنڈوں نرکوں سورگوں اور چراسی سے بھی سبی کو کھا تو ہماری روح روپی چیٹی اتنی بلوان ہو جاتی ہے کہ اس ہاتھی کو مار دیتی ہے اب کہتے ہیں کب جب ہم سنتوں کے وچن سنیں اندر نام کی لجت لینے مگر ہمارا حال کیا ہے اس کان میں پڑی اس کان سے نکال دی جو جو کینوں آپ نو تس ابے دان دیتا جس جس نے نام کی کمائی کی اندر پند کو شوڑ کر برہمند پر چڑے انہیں پرمیشر نے اپنا بنا لیا کہتے ہیں پھر انہیں جنم مرن ملانے والا کون ہے کوئی نہیں میں جنم مرن سے بے خوف ہو گئے اب کون آئے اور کون جائے یہ دوائی ہمیں گرو پھر ہم اپنے من کو کیا کہیں اگر اتنی اچھی دوائی لے کر نہیں کائی تو پھر ہم من کے وش میں نہیں آئے تو اور کیا ہے سوچ لو سنگ بلائی ہوئے گئے ترن میر دکھیتا اب کہتے ہیں کہ اگر ہم ستگر کے دیئے ہوئے نام کی دوائی کھا لیں جانی اندر پردہ کھل جائے تو کال جو شیر ہے ایک بلے جیسا ہو جائے اور جو پہاڑ دکھائی دے رہے ہیں ایک شوٹا سا تن کا ہو جائے سمست کرتے دم آٹھ قوت گنی دنیتا جہاں ہم دمڑی دمڑی کے لیے ٹکریں مارتے رہتے ہیں کہتے ہیں سبی دولتوں سے اوچی اگر کوئی دولت ہے تو نام ہے جب نام مل گیا اندر لجت آگئی تو جہاں دھنی ہو گیا یعنی لاکھوں کروڑوں کا مالک ہو گیا کبن وڑائی کہہ سکوں بے انت گنیتا اب شریع گروہ ارجن دیو جی مہاراج کہتے ہیں کہ ہم سادووں کی بڑائی کیا کریں ان کی بڑائی بیش مار ہے بیانت ہے جو کی نہیں جا سکتی ان کے گن انگینت ہیں ہم کس کس گن کا جکر کریں یہ سنتوں کی خوبی ہے کہ وہ دھردھام پہنچ کر بھی نمر تا نہیں شوڑتے اب شریع گروہ ارجن صاحب سب کچھ کہہ کر آخر میں کہتے ہیں کہ اے خدا اے مالک تو مجھے نام دے دے میرا پیار تیرے نام کے ساتھ جڑا رہے اب سوال پیدا ہوا کہ ساری دنیا میں اونچی سے اونچی بندگی کیا ہے اونچے سے اونچا دھرم کیا ہے سب سنتوں کا مشن کیا ہے تو بانی کہتی ہے میں نے کئی دفعہ بیان کیا ہے کہ نام کی کمائی شبد کی کمائی آپ وچار کر لو رادہ سوامی جی